سو ریسینٹلی گوڈزلا بی کانگ ٹو کا ٹریلر ٹو ریلیز کیا گیا جو کی بہت زیادہ آسم و ڈیٹیل سے بڑا ہوا تھا اور ویسلی اس کا فل بریکڈاؤن تو ہم نے کر دیا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تم ایک شو ویڈو کو ایک بار چک آؤٹ کرنا نہیں بولنا لنک آف کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پھر آج کی ویڈو میں ہم کچھ ایسی ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں گے جو کی بہت کم لوگوں نے نوٹس کی اور اگر نوٹس بھی کی تو ان کے پیچھے کے ریزن اور ڈیٹیلز کے بارے میں نہیں پتا اس لئے آج ہم ان ڈیٹیلز کو ان ڈیپٹ جاننے کی کوشش کریں گے لیکھ گوڈزلا اور کانگ آپ اس میں کیوں لڑ رہے ہیں کانگ کا دھانت کس نے توڑا سکارکنگ کیسے شیمو جیسے ٹائٹن کو کنٹرول کر رہا ہے اور بھی بہت کچھ سمک شوہ ویڈو کا ان تک دیکھنا نہیں بولنا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کانگ کی آرم کو کون بریک کرتا ہے جس کے جلدے اسے آگے بیسٹ گلو پہننا پڑتا ہے تو سب کا مانا ہے کہ کانگ کی آرم کو پہلی فائٹ میں سکارکنگ بریک کرے گا بڑ یہ گلت ہے کانگ کی رائٹ آرم کو سکارکنگ نہیں بڑ شیمو بریک یا انجئر کرے گا اب آپ بولو گے کہ بھائی تم ایسا ہنڈرن پرسنٹ شوارٹی کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو تو سب سے پہلے تو سکارکنگ کا ویپن شارپ ہے اسے وہ کٹس جیسے کہ ہم نے کانگ کی لیفٹ ہینڈ پر لگتے دیکھا ہے بڑ جب آپ کانگ کے رائٹ ہینڈ کو دیکھو گے تو یو ویل سی کہ کانگ کے رائٹ ہینڈ پر ہمیں کوئی کٹ جیسا مارک تو دیکھئے نہیں رہا وہاں پہ ہمیں ایسا رفک ٹائپ آف ٹیشو انجئری دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کانگ کی سکن کو پیل کیا گیا ہے اور ایسی انجئری آپ اس کے فیس پہ بھی دیکھ سکتے ہو اور اس ٹائپ کی انجئری آئیس کی وجہ سے ہو سکتی ہے آپ گوگل کر کے دیکھ لو اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کانگ کی آم بھی آئیس سے فریز ہو رہی ہے اب شیمو کیوں کانگ پہ حملہ کرے گا تو ہوگا ایسا کہ کانگ اور سکارکنگ کے پہلی بیٹل میں کانگ سکارکنگ کو برابر کی ٹک کر دے گا جس کی وجہ سے سکارکنگ شیمو کی ہیلپ لے گا اور شیمو کانگ کو پیل دے گا اور اس کے آم پلس اس کے ایگو دونوں کو ہرٹ کرے گا اور ٹریلر میں ہم کانگ کا ریاکشن بھی دیکھ سکتے ہیں جب وہ پہلی بار شیمو کو دیکھے گا ویسا اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ شیمو کون ہے تو ہم نے اس پر ایک سپریٹ ویڈو بنا رہا ہے جہاں ہم نے اس ٹائٹن کے اوریجن اور پوز کو ایکسپلین کر رہا ہے اس ویڈے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بات کریں دوسرے ڈیٹیل کی تو آپ سب نے یہ تو نوٹس کیا ہوگا کہ کانگ کے پاس ہم ایک پروسٹیٹک ٹوٹ دیکھتے ہیں اور ٹریلر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے کانگ اپنے پانسے سکارکنگ کا ایک دانت توڑ دیتا ہے اب یہاں پہ میں نے بوت فینز کو بھولتے سنا کہ بھائی شاید سے سکارکنگ پہلی فائٹ میں کانگ کا ٹوٹ بریک کرے گا اور اس کے بعد اینڈ بیٹل میں کانگ سکارکنگ سے بدلا لے گا اور اس کے دانت کو توڑے گا بھائی میرے اگر آپ پہلی فائٹ میں نوٹس کرو گے تو یو ویل سی کی پہلی فائٹ میں بھی کانگ کے پاس یہ پروسٹیٹک ٹوٹ لگا ہوا دیکھتے ہیں مطلب سکارکنگ کانگ کے دانت کو نہیں توڑے گا کانگ کا دانت اسے پہلے ہی کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور ڈیریکٹر ایڈم ونگار نے کنفرم کیا ہے کہ کانگ کا دانت کسی ٹائٹن نے نہیں توڑا ایکچولی وارڈ ڈاگز نام کے ہالو اوٹھ مونسٹر سے لڑنے کے ٹائم اس کا یہ والا دانت تھوڑا سا انجوڑ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پھر یہ دانت آگے چل کے خراب ہونے لگا اور ڈریکٹر نام کا کریکٹر جس کا رول ڈین سٹیونز پلے کر رہے ہیں آگے چل کے کانگ کو ایک پروستیٹک ٹوٹ دے گا مطلب کانگ کا دانت کیوٹی کی وجہ سے خراب ہوا تھا اس لئے بچوں برش روز ضرور کیا کرنا بڑھتے اپنے تیسری ڈیٹیل کی طرف تو ہمیں ٹریلر میں بہت ساری ہنٹس دی گئی ہے موترا کے ریٹرن کے ریلیٹڈ لیکھ جیا کی آئیز میں موترا کا فیس موترا کا ایک اور ہالو ارت میں جیا اور اس کے فالو اس موترا کے سامنے ہمیں دکھتے ہیں بڑھتا گراف کو یاد ہوگا تو گوڈزلا کینگ آف مونسٹرز میں تو موترا نے خود کو سیکریفائس کر دیا تھا تاکہ گوڈزلا کینگ کی ڈورا کو حراب پائے دوس کے لئے آپ کو یہ بات جانا ضروری ہے کہ موترا ایمورٹل ہے ہاں وہ مر سکتی ہے بڑھت پھر اس کی جگہ دوسری موترا لے لے گی اور ایسا ہی کچھ ہمیں گوڈزلا وی کونگ ون کے انڈ سین میں بھی دکھایا گیا جہاں ہمیں موترا کا ایک 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 دکھایا گیا اور تب سے لے کر اب تک یہ ایک گوکون میں اور اس کے بعد پروپر اڈلٹ موترا میں کنورٹ ہو گیا ہے اب آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ اس موی میں پہلے موترا ہونے ہی والی نہیں تھی اس موی میں موترا کے رول کی جگہ ہمیں فوسپرا نام کی نئی ٹائٹن دیکھنے کو ملنے والی تھی جسے کی جیا کنٹرول کر رہی تھی بٹ پھر اس ٹائٹن کو چینج کر کے موترا کو واپس لایا گیا بٹتے اپنے نیکس ڈیٹیل کی طرف جہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ گوڈزلا اور کونگ ابھی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں لگتا ہے دو بار فائٹ کرنے سے ان کا من نہیں بڑا اب گوڈزلا وی کونگ ون میں تو ہونگ کونگ دیسٹوائی ہو گیا تھا اور اب کی بار باری ہے پیرامیڈز کی جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گوڈزلا اپنی اٹمک برت سے پیرامیڈز کو چیز بٹر کی طرح کٹ کر رہا ہے تو کیا سچ میں ابھی بھی گوڈزلا اور کونگ کے بیچ وی الفا کے لیے لڑائی ہوگی یا پھر کچھ اور دوسرا ریزن بھی ہو سکتا تو ای ٹھینک یہاں پہ دونوں چیزیں ہونے والی ہیں گوڈزلا اور کونگ جب پہلے ایک ساتھ آئیں گے تو فائٹ اگنس سکار کنگ تو ان دونوں میں پہلے آپس میں فائٹ ہوگی کیونکہ یہ آل نو ان دونوں کی فائٹ ابھی بھی پینڈنگ ہے ویسے کونگ بیچارہ اپنی کتنی بار دلائی کروانا چاہتا ہے سو اس فائٹ کو روکنے کے لیے ہی ہمیں اس مووی میں موترا دیکھنے کو ملے گی اور جیہا موترا کی حلب سے گوڈزلا کو شاند کرنے کی کوشش کرے گی بیکوز پورے مونسٹر ورس میں صرف موترا گوڈزلا کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتی ہے اور کچھ تھیوریز میں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ گوڈزلا was about to kill کونگ اور وہاں پہ موترا آکے کونگ کو at last بجا لیتی ہے گوڈزلا کو سمجھا کے ایمین یہ تو بیٹ مین ویسے سپر مین والا سین ہو گیا اور دونوں گارڈین اینجلز کا نام کچھ موترا ماترا ساؤنڈ کرتا ہے کوئنسیڈنس نہیں زیک سنیڈر is the blueprint سو موترا گوڈزلا کو سکار کنگ جیسے بڑے تھریٹ کے بارے میں بتائے گی کہ کونگ اور گوڈزلا کو مل کے اسے روکنا ہوگا ورنہ پوری دنیا کا کام تمام ہو جائے گا اور جی آگ کونگ کو سمجھائے گی کیونکہ جی آگ کونگ سے کمیونکیٹ کر سکتی ہے سو ایسے یہ دونوں آپس میں فائٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور سکار کنگ اور شیمو کے اگنسٹر لڑیں گے بٹ 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 میرے دماغ میں اور یہ کھشدی پک رہی ہے ایمین تھیوری ہے سکار کنگ کین کنٹرول ٹائٹنز اور مونسٹر جیسے وہ شیمو کو کنٹرول کر رہا ہے وہ کیسے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے بٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سکار کنگ گوڈزلا کو کنٹرول کر رہا ہے اور اسے کونگ سے لڑوا رہا ہے کیونکہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹریلر میں we only see کہ گوڈزلا کونگ پیٹ آگ کر رہا ہے اور کونگ بچارہ بھاگ رہا ہے سو اب یہ کوشن بھی آسکتا ہے کہ بھائی اگر سکار کنگ گوڈزلا کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ تو کونگ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے ہاں پر میرے اکورڈنگ سکار کنگ کونگ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا اس کا ریزن میں نے اپنے اس سے پہلی والی ویڈو میں دے دیا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو ویڈو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بڑھ دیان رہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اسی لیے take it with a pinch up salt اور یہ بس ایک تھیوری ہے ابھی کے لیے باقی آپ کو بھی مجھے بھی پتہ چل جائے گا جب مووی آئے گی بڑھ دے اپنے نیکسٹ ڈیٹیل کی طرف جہاں ہم شیمو کو سکار کنگ کے ایمپائر میں دیکھتے ہیں اور لیکڈ یمیجز میں ہم سکار کنگ کو شیمو کو رائٹ کرتے بھی دیکھتے ہیں جو کی شو کردہ ہے کہ سکار کنگ شیمو کو کنٹرول کر رہا ہے پر ایسے کیسے شیمو فاؤنڈنگ ٹائٹن ہے اس کی پاوس نیکسٹ لیول ہے اور کوئی بھی پریزنٹ والا مونسٹر اس کے اردگرد بھی نہیں ہے پاوس میں تو سکار کنگ نے کونسا کالا جہادو کیا ہے شیمو پہ جو کی وہ اس کی گلامی کر رہا ہے تو ٹریلر 2 میں جب ہمیں سکار کنگ کا ایمپائر دکھایا جاتا ہے تو اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو اس ایمپائر کے اوپر ہمیں کچھ پنکش کرسٹلز نظر آ رہے ہیں جو کہ وہی پنک کرسٹلز جن سے گارڈزلا کو اپگریڈ ملے گا جو کی شو کرتا ہے کہ یہ پنک کرسٹلز کچھ نہ کچھ میجیکل یا سپنیچل پاور تو رکھتے ہیں اور اگر آپ نے سکار کنگ کے ویپن کو گھر سے دیکھا ہوگا ٹریلر میں تو آپ نے سکار کنگ کے ویپن کے کینڈ پہ کرسٹل لگا ہوا ہے اور اسی کرسٹل کی ہلپ سے سکار کنگ شیمو اور باقی ٹائٹنز کو کنٹرول کر رہا ہے اور بہت لیک سے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ گارڈزلا اور کانگ اسی کرسٹل کو ڈسٹوائی کر کے شیمو کو سکار کنگ کے کنٹرول سے باہر نکالیں گے اور یہ ایسا ہم نے سکار کنگ کے آئیز کو گلو کرتے دیکھا ہی کسی ٹائپ اف اندرجی سے اسے سمجھاتا ہے کہ سکار کنگ ہالو ارث میں کسی ٹائپ اف اندرجی کو چینل کر سکتا ہے سکار کنگ کے آئیز تب ہی گلو کیا کریں گے جب وہ اس کرسٹل کی باہر کو یوز کیا کرے گا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومیٹس میں ضرور بتانا اور ہاں ڈسکریپشن میں میں نے بہت سارے ریفرنس ویڈیوز کا لنک دیا ہوا ہے انہیں چیک آؤٹ کرنا نہیں بولنا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا ہماری دوسری ویڈیوز آنے تاکہ کیا آپ کو مونسٹ آورس کے سب سے بیگیسٹ ٹائٹن کے بارے میں پتا ہے اگر نہیں تو آپ رائٹ والی ویڈیو پہ کلک کر کے اور ویڈیو کو انجوائی کر سکتے ہو